موسیقی 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 تیخانے کے چھت جر جر ہو گئی ہے فرش پر ملوے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ہندو پکش کے آچی سوہن لال انہی تیخانوں میں ساکشات ڈمرو، تریشو، پان کے پتے، گھنٹیوں کی کتار اور دیواروں پر کمل کے پشپ اور مگرمچ کا چن دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم تو وہیں پر تھے جو ڈمرو ملا، تریشو ملا، پان کے پتے ملے لی تھے اور گھنٹیوں کی کتارے ہیں یا کمل کے پشپ ہی کتارے ہیں مگرمچ ملے، سب کا سب ایک دم سے ہم وہی پر تھے اور سب دونوں نے ورگ کی سامتی سے پکش ہو یا پرتی پکش ہو مدلہ ہندو ہو یا مشرمال سب کی سامتی سے یہ لکھا جایا ہے گیاں واپی میں ہندو کلا کریتیوں کے ثبوت ملنے کے بعد مسلم پکش ڈرہا ہوا ہے دونوں پکش گیاں واپی پر اپنا اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہیں ستروں کے مطابق اب کاشر وشترانات مندر نیاز کے ادھاکش بھی کوٹ میں یاچکا دائر کر گیاں واپی میں ملے کتھت شیولنگ کے پوجا اور چنے کی مانگ کرنے والے ہیں لیکن گیاں واپی میں کتھت شیولنگ ملنے کے دعوی سے ہی ہوئے سی جیسے لوگ بھڑکے ہوئے ہیں اور کوٹ پر اس سوال اٹھا رہے ہیں بغیر سروے کمیشنر کی ریپورٹ جج صاحب کے پاس گئی جج صاحب نے دوسری پارٹی جو دوڑتے ہیں ان کے پاس گئی ان کو سنا اور بغیر مسلمان کو جو پارٹی ہیں اس میں انتظامیہ کمیٹی بغیر سروے کمیشنر کی پارٹ نے انہوں نے غلط آرڈر دیا سپریم کورٹ نے اب ڈسٹرک میجیسٹرٹ کے پاس اس کیس کو بھی جایا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فیر طریقے سے ان تمام چیزوں کو سنے گی گیاں واپی میں کتھت شیولنگ ملنے کے بعد بھی ماحول شانت ہے کل جمعے کے نماز بھی شانتے پرن پڑھی گئی لیکن بھڑکاؤ بھائی جان جیسے لوگ کاشی کے فضا میں زہر گھولنے کے ساجش کر رہے ہیں اور اسی کو ناکام کرنے کے لیے آج انجمن انتظامیہ کمیٹی اور مفتی نے وارنسیب پولیس کمیشنر سے ملاقات کر قانون ویوستہ بنائے رکھنے کی مانگ کی اب بھرکاؤ بھائی جان کی حالت بیگانے کی شرادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی ہو گئی اور گیان واپی کے بہانے پوری دیش کے مسلموں کو بھرکانے میں جھٹ گئے ہیں پیورا ریپورٹ زینیڈ دیکھیں اس آزاد ہندوستان میں اورنسیب کی جوان بولنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے وہ زبان کس طریقے سے اس وقت چل رہے ہیں آپ کو بتاتی ہوں ایک طرف گیان واپی مسجد بیواد ماملہ اور سروے رپورٹ کوٹ میں ہے ابھی کوٹ ادھار اس کو آگے آدیش دے گی کس دشاں میں لے کر کے جاتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں کانونی پرکریہ کے بیچ میں کانونی لڑائی کے بیچ میں سہریلی بیان بازیاں بھی ہو رہی ہے بھڑکاؤ بھائی جان ہے جو لگتار کوٹ کے سروے پر ہی سوال جو آدیش دیا گیا تھا اس پر ہی سوال کھڑے کر رہے تھے تو اب ان کا ساتھ ایسے ہی کشنیتا دیتے نظر آ رہے ہیں جن میں نیا نام شامل ہو گیا ہے توکتی رزا کا یہ آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہا گیا پوری ایک ڈیٹل رپورٹ دکھاتے ہیں اس پورے ماملے کو لے کر کے رپورٹ دیکھئے بھائی جان بھرکائیں گے دیش میں دنگا کرائیں گے دھرم کے نام پہ لیلا کا دہشت والا پیغان زہریلی تکری ہندو مسلمان میں کھینچی لکھی ایک طرف گیانواپی پر کانونی جنگ جاری کاشری سے لے کر دلی تک مذہبی چنگاری ہے تو دوسری طرف بھرکائوں بھائی جان کے زہریلی سیاست بھی جاری ہے ماملہ کوٹ میں ہونے کے باوجود اسسطین اویسی اور کٹرپنتی مولانا بھرکائوں بیان بازی کر محول کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ زہریلی پیغام دے کر کانون کے خلاف لوگوں کو لامبت کرنے میں جھٹے ہیں وارنسی کے سیویل جج پر سوال اٹھانے کے بعد ڈویسی گیانواپی میں شیولنگ ہونے کے دعوے پر لگاتار کلپ بیانی کر رہی ہیں انہوں نے شیولنگ کے دعوے کے کاؤنٹر میں فاؤنٹین کا نیا ویڈیو شیئر کیا ہے انہوں نے بغیر بجلی سے چلنے والے فاؤنٹین کا ویڈیو شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ ستائی سو سال پہلے فاؤنٹین گھتوکرشن سے چلتا تھا بھرکاؤ بھائی جان کا ایک ہی مقصد ہے کسی بھی طرح سے لوگوں کو بھرکانا اس سے پہلے ہیدربادی بھائی جان نے گیا نواپی پر وارنسی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھایا تھا انہوں نے سیبل جج کو لے کر کہا کہ مسلم بخش کو سنے بینے ایک طرفہ کاروائی کی گئے سربے ریپورٹ میں مسجد میں سناتن کے ثبوتوں کے فہزشت کے بوجود ویسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی وہ تو ابھی بھی فیصلے پر سوال اٹھا کر لوگوں کو بھرکا رہے ہیں مسلموں کو بھائی کا ماحول دکھا رہے ہیں وہیں ویسی پر ہندو مہا صفحہ کے سوامی چکرپانی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ ویسی اور انگزیب اور جنہ کی بھاشا بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاب کڑی کاروائی کرنی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فیر طریقے سے ان تمام چیزوں کو سنے اور آسودین ویسی جو بار بار وہ بھی ٹپڑی کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آسودین ویسی کے بھی خلاب دیو نیندہ کارون کے تحت گرفتاری کرنے کیا ہو شکتا ہے گیانواپی پر مگر مچھی آنسوں نکالنے والے اویسی اکھلوتے نہیں بلکہ توکیر رضا جیسے بھی بھڑکاؤں مولانا ہے جو گیانواپی پر کوٹ کے فیصلے پر چھاتی پیٹ رہے ہیں اور زجباتوں کا حوالہ دے کر مسلموں کو اکسا رہے ہیں ہندوستان میں ایک ہی دن ہندوستان کے ہر ظلے میں اپنی اپنی ذمہ داری لیجیے ایک کمیٹی سیار کیجیے پورے ہندوستان میں جیل بھرو آندولن چکے اگلی خبر بھی اسی اتر پردیش سے ہے آزم خان تقریباً سوہ دو سال کے بعد جیل سے باہر نکلے ہیں لیکن اب آزم خان کو بابا کی پولیس اتر پردیش کی پولیس سے انکاؤنٹر کا ڈر ست آنے لگا اسی لیے آزم خان بڑا تول مول کر کے جواب دے رہے ہیں تازہ جب سوال پوچھا گیا ان سے جیل سے وہ باہر نکلے تو اس گیان میں آپ کے مسجد ویباد کو لے کر کے تو آزم نے کیسے گول مول جواب دیا ہے بلکل بالنسٹ اور اشارہ اشارہ میں یہ کہا کہ انکاؤنٹر بھی ان کا ہو سکتا ہے جب زندگی کی شروعات ہوئی تھی تب بھی جیل میں تھا اب جب زندگی اپنے آخری دور میں ہے تب بھی جیل میں تھا آزم کو انکاؤنٹر کا ڈر اکھلیش بھاگے دل لی ان میں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے پولیس والے نے دی آزم کو چیتاؤنی انڈر گراؤنڈ رہنا ورنہ انکاؤنٹر ہو جائے گا کیونکہ پولیس کہتی تھی کہ انکاؤنٹر ہو جائے گا آٹھ سو چودہ دن یعنی کلیب سبتائیس مہینے بعد جیل سے باہر آزم خان بھل ہی آگئے لیکن یوگی بابا کی یوپی میں کانون کے خوف سے آزم خان ڈرے ہوئے ہیں کرے ہوئے ہیں کہ اگر پھر سے ہنک دکھائی غلط بیان بازی کی یوگی بابا کی پولیس چھوڑے گی نہیں پھر آزم خان پر مقدموں کی سینچوری لگ جائے گی آزم خان کے واپسی کے بعد سے کارکرتا ویدھائک پرو ویدھائکوں کا تاتا لگا ہوا ہے لیکن آزم خان چپ ہے ان کے چہرے پر قانون کا ڈر صاف دکھ رہا ہے اور یہ ڈر شبد بن کر آخر کار آزم خان کے زبان پر آ ہی گئی آزم خان کو اب یوپی میں انکاؤنٹر ہونے کا ڈر ستا رہا ہے اور جیل سے باہر آنے سے پہلے پولیس والوں نے آزم خان کو چتا بھی دیا آزم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس والوں نے کہا کہ رامپور آئیں تو انڈر گراؤنڈ رہی ورنہ انکاؤنٹر ہو جائے گا کہ جب دروغہ جی ہمارا بیان لینے کے لیے جیل میں گئے تو انہوں نے بہت تعریف کری کہ آپ نے بڑا اچھا شہر بنایا ہے یہ انسٹری بڑی اچھی بنائی ہے ہمدردی ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ آپ جب رامپور آئیں زمانت پر تو کوشش کریے گا کہ بھومی گت رہیں آپ پر اتنے مقدمے ہیں کہ آپ کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے اور کہیں مقدموں کی شتک نہ لگ جائے اور جیل کی کال پوٹری میں پھر سے نہ جانا پڑ جائے آزم خان پھنک پھنک کر اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں شبدوں کو تول مل کر بول رہے ہیں اور بیجے پی کے کسے بھی نیتا پر نیجی حملے کرنے سے بچ رہے ہیں چاہے پی ایم موڈی ہوں یا پھر سی ایم یوگی تو جب یہ تھرٹننگ مجھے جیل میں مل سکتی ہے اس کے بعد تو پھر کوئی اپنا کوئی پڑایا رہی نہیں جاتا ایک وقت تھا جب سمجھوادی سرکار میں آزم خان کی ٹوٹی بولتی تھی اخلیش سرکار میں جو خود کو یوپی کا مکہ منتری مانتا تھا جس آزم خان کے نام کو رامپور میں لوگ عدب سے لیتے تھے جس آزم خان کی ہنک پورے اتر پردیش میں تھی وہ آزم خان کی ہنک اور اکر آٹھ سو چودہ دن جیل میں رہنے کے بعد ٹوٹ گئی ہے اور سب ڈٹے رہو یہ کلیٹر پلیٹر یہ تنخیہ ہے تنخیہوں سے نہیں ڈرتے اور دیکھیں مای آواتی جی کے فوٹو کیسے بڑے بڑے انہیں سے ہائکٹ بندن انہیں کے جوتیں صاف کر رہوں گا ان سے اللہ نے چاہاں اور آپ کو معلوم ہوگا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی میں ان کا یقیناً احسان مند ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دو مقدمے تو صحیح ہو سکتے ہیں تو دکھا ہم نے اتر پردیش میں کس طریقے سے رامپور کے جو سانساد ہے آزم خان انہیں اب انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے اور کس طریقے سے کھل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اکلیش یادو کی ہم بات کر لے سماجوادی پارٹی کی بات کر لے تمام نتاؤں کی بات کر لے ان کی وجہ سے یہ دردشہ ہوئی آزم خان کی ایک چھوٹا سا بریک میرا راج میرا دیش میں بریک کی اس پار بھی خبر جاری سٹوڈیو کا رکھ کرتے ہیں جہاں سے میری سیوگی روہیت رنجان جڑے ہوئے ہیں راج ٹاپ ٹین ان سے جانتے ہیں روہیت بلکل پریہ سیدھا رکھ کرتے ہیں راج ٹاپ ٹین پر سی این یوگی کا ویدھائیکوں کو بنتر تقنیق کا استعمال کرنے ایک پر دیا جو برستہ چار گھسکوری اور ٹرانسفر پوسٹنیق سے دور رہنے کا دیا سجاؤ رامپور میں آزم خان کے گھر کے باہر جھوٹی لوگوں کی پھیر آزم خان سے ملنے پہنچے سمرتک بھائی سے مل کر بھاوک ہوئے آزم اوبیسی مہاسنگ کے ایم پی بند کو کانگیس کا سمرتن کملنات نے سرکار پر پچھرا ملک سے انیائے کا لگایا عاروخ شیورا سنگھ نے کہا آرکشن رکھوانے کا پاپ کرنے والے کروا رہے ہیں بند راجیف گاندی کی پونے تیتی پر بھوپیش سرکار نے دی اٹھارہ سو چار کروڑوپے کی سوگات خریف فصلوں پر ایمپوٹ سبسیڈی کا کیا بھکتان گودھار اور بھومی ہین کرشی مزدور یوجنا کی راچی بھی جاری پنچ پیاروں کی اگوائی میں گووین گھاٹ سے ہیمکوند صاحب کے لیے پہلا جتھا روانہ بائیس مائی کو صوبے ساڑھے دس بجے کھولے جائیں گے شری ہیمکوند صاحب اور لکشمن مندر کے کپاٹ مدی پردیش کے جبلپور میں 172 کلوڑ کے سرکاری زمین سے ہٹائے گیا تکرمن عوید قبضہ چلائے جا رہا تھا بارات گھر بلڈوزر سے عوید نربان کو کیا گیا زمین دوس جھارکن کے سیم ہمن سورے نے سبھی زلے کی اپائیبتوں کے ساتھ کی بیٹھک ویوین ویقاس یوزناو پر بھی چرچا بیار کے سمستی پور میں پولیس لائن میں ہوم گارڈ ابھیارتھیوں کا ہنگامہ بہالی میں گڑھ بڑی کا لگایا روپ ڈی ایم اور ایس پی کی گاڑی کے گھیراو کی کوشش سی ایم گہلوت کا بی جے پی اور کن سرکار پر حملہ بولے بی جے پی کے لوگ آگ لگانے کا کرتے ہیں کام ہم نے ہمیشہ آگ کو بجھانے کا کام کیا بی ایم موڈی کے ونشباد کے آروپ پر پی سی سی چیف کا پلڑوار کپون شاپ اور سنڈرہ راجنات کے بیٹوں کو کس نے دیا ٹکٹ بولے بی جے پی کی کتنی اور کرنی میں انتر دیکھیں آزم خان جو ہے وہ جیل سے بہار آئے بہوہ سے ملنے کی بڑی ان کی اکشہ تھی لیکن کس طریقے سے اکلیش یادو کے طرف سے اب پورا کا پورا 360 ڈگری ٹانجی سے کہتے ہیں آزم خان سے موبھنگ انہوں نے کر لیا ہے اور آزم خان سے نہ ملنے پہنچ کر کے سیدھا کیسے اکلیش یادو ڈلی نکل جاتے ہیں جس کا ٹیس آزم خان کو بھی ہے جو وقت وقت پہ آزم خان اب بول بھی رہے ہیں کہ اپنوں نے ان کو کس طریقے سے مزدھار میں چھوڑا ان کا ساتھ چھوڑا رپورٹ آئی آپ کو دکھاتے ہیں آزم خان ہوئے باغی سائیکل کو کریں گے پنچ تین چچہ دیں گے گچہ ٹوٹے گے سمجھوادی پارٹی جیل سے بہر آتے ہی آزم خان نے اکلیش ببوہ کو چتا دیا ہے بتا دیا ہے کہ بہت ہوا پائی پائی کا حساب لیں گے میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے سمجھوادی پارٹی کو توڑنے کے لیے سائیکل کے تابوت میں آخری قل ٹھوکنے کے لیے تین چچہوں نے اکلیش ببوہ کو تین طرف سے گھیر لیا ہے آزم خان کے ساتھ شیعپال یادو اور اوم پرکاش راجبھر بھی ببوہ کے ساتھ کھیل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کو جو بھی سزا مل رہی ہے ان کے رائٹ آف ووٹ کی سزا مل رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ آزم خان اب مسلموں کا نیتہ بنیں گے کہ آزم خان مسلمانوں کے دم پر اخلیش یادو کو چنوٹی دینے کی تیاری میں ہے کیونکہ جیل کو لے کر اخلیش یادو پر سوال اٹھا چکے اور مسلموں کو بھی اپنا نیتہ بنانے کے لیے چتا چکے آزم خان جیل میں کیوں یہ بتاؤ کیوں جیل میں آزم خان بکری چوری بھیس چوری ایک منسٹر آزم خان تھے تو کیا اخلیش یادو کچھ نہیں کیے اتنے بڑا ادھر آزم خان کے جیل سے باہر آتے ہی اخلیش ڈلے پہنچ گئے آزم اور شیوپال یادو کے باگی تیور کو دیکھتے ہوئے اخلیش نے آج ہونے والی سمجھوادی پارٹی کے ویدھائک دل کے ویٹھک کو بھی رد کر دیا کیونکہ آزم خیمے کے کئی ویدھائکوں کے بیٹھک میں نہیں پہنچنے کی خبر تھی دلی میں اخلیش یادو راشپتی چناؤ اور راجسو چناؤ کی رن نیتی بنائیں گی وہ بھی اپنے پیار کا چچا اوم پرکاش راجبھر کو کچھا دے کر کیونکہ خبر یہ ہے کہ اخلیش یادو کی پارٹی دو سیٹوں پر جبکہ جن چودری کی پارٹی آر ڈی ایک سیٹ پر راجسو چناؤ لڑے کی لیکن اخلیش نے راجبھر پر راجسو سبھا کی ایک سیٹ نہیں دی جس لے کر پیار کا چچا ناراض ہے اور آزم خان شیوپال کے ساتھ مل کا نیا مور بنانے میں جھوٹے ہیں تو یہ اخلیش آزم سے پوچھئے نا آجم بھائی ہمارے ساتھی رہے ہیں اور ہی رامپور جا رہے ہیں آپ ساتھ میں بیورہ ریپورٹ زی میٹ وہین یوپی میں یوگی بابا ایک ہاتھ میں وکاس کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں بلڈوزر کی سٹیرنگ کے ساتھ سوشاسن کا نیا پارٹ پڑھا رہے ہیں اور یوگی کے سوشاسن کا کمال ہے کہ لوگ خود لاؤڈ سپیکر اتارنے لگے ہنسا سے توبہ کرنے لگے ہیں اور خانون کے مطابق چلنے لگے اور اب دھارمی جگہوں سے اترے لاؤڈ سپیکر سکولوں کو دان دیے جا رہے ہیں بابا کا لاؤڈ سپیکر ہٹ ہے یوگی ہے تو ہو نا ہی ہے سوشاسن ایک سما ہندو ہو یا مسلمان سپیکر کو لے دیش کی سیاست میں غم آسان تھا یوپی سے لے مہاراشت تک بیان ویرو کا دنگل تھا سڑک پر لاؤڈ آزان سے لے کر حنمان 40 پاٹ کو لے وار پلٹ وار تھا اور سیاست محول میں ہائی ٹینشن تھا لاؤڈ سپیکر پر ایک طرف مہاراشت میں پر شاشن ہلکان تھا دوسری طرف یوگی کا یوپی جہاں سے لاؤڈ آزان کا ماملہ شروع ہوا وہاں پر پر شاشن کے لیے سب کچھ آسان تھا کیونکہ یوپی میں لوگ خود ہی لاؤڈ سپیکر اتارنے کے لیے آگے چلے آئے شاشن کے نردیش کے مطابق لاؤڈ سپیکر کا وولیوم ڈاؤن ہو گیا اسے یوگی کی پرشاشن کابلیت ہی کہیں کہ لاؤڈ آزان پر صوبے میں کوئی خاص بل پریوگ نہیں ہوا کیونکہ یوپی میں یوگی کا سوش رہن سب ہی سوان تھا نہ کسی سے بھید بھائو کیا گیا اور نہ کسی کے ساتھ انی آئے اگر سرکار بھید بھائو کرتی کہ ایسا ایدھار ایک پکس کرے گا دوسرا پکس نہیں کرے گا یا مائی کو تارنے کے لئے ہم نے کہا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے پریشان کے باہر آواز نہیں آنی چاہیے ہم نے اپیل کی سب نے یوگتان کیا لکھ نو کے ویدھان سب میں ویدھائی کو چل رہے پرابودھن کرکرم میں یوگی بابا نے اسی سوش آسند کا پاٹھ نو نیروا نیروا چیت ویدھائی کو کو پڑھایا جس کے دم پر وی راج کے لوگوں کو بیگیر بھید بھاو کے پرگتی کے راستے پر لے جا رہی ہے سیم یوگی نے کہا کہ اتر پردیش کو لے سکراتم سندیش دینا ہے جس کے لیے دن رات کام کر رہے اور اگر ہمارے بھاو سکراتم ہیں پردیش ہتھ میں ہے دیش ہتھ میں ہے جن پر کے ہتھ میں ہیں لوگ کلیان کے ہتھ میں ہیں تو جن تا بھی اسی بھاو کے ساتھ لیتی ہے اسے سیم یوگی کے سوشاسن کا کمال ہی کہا جائے جس کے دم پر یوپی کے کیا ہے جس کے دائرے سے نکلے ہر آدیش کو ماننے کے لیے لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں یوگی بابا کے اسی اورے کا ہی کمال ہے کہ الہباد ہائی کوٹ کا آدیش ہوا اور یوگی سرکار نے اس کے پالن کے لیے نردیش جاری کی تو لوگ خود لاؤڈ سپیکر اتارنے آگے آنے لگے بیت ایک مہینے میں یوپی میں قریب چوان ہزار لاؤڈ سپیکر ہٹائے جا چکے ہیں ساٹ ہزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکر کے وولیوم ڈاؤن ہو چکا ہے وہ بینا کسی بلک پریوب کی یہ نہیں رام نومی پر کئی راجیوں میں ہنسا کے بیچ یوپی میں کوئی ہنسا نہیں ہوئی اور نہیں بگیر ازازت کوئی جلوس نکلا اس کی ایک واجہ ہی کی یوپی میں بینا بھید بھاو کے یوگی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے ساتھ ایک ہاتھ میں وکاس کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں بلڈوزر کے سٹیرنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے بیورہ ریپورٹ زی میڈیا اور ایک بڑی خبر بھی آرہی ڈلی پروفیسر رترلال کو زمانت مل چکی ہے ڈلی میں پروفیسر رترلال کو زمانت مل چکی ہے پچاس ہزار کے مجلکے پر مل زمانت آپ اتتی جنک پوست معاملے میں زمانت مل ہے شیولنگ کو لے کر کیا تھا اتتی جنک پوست اور ویوادوں کے پروفیسر کو زمانت شیولنگ پر کیا تھا اپتی جنک پوست کاشی کے گیان واپس سربے میں ملے شیولنگ پر ویوادی پوست کرنے والے پروفیسر رترلال کو کوٹ سے زمانت مل گئی دلی کی تیس ہزاری کوٹ نے رترلال کو پچاس ہزار کے مچلکے پر زمانت دی دلی یونیورسٹی میں پروفیسر رترلال نے شیولنگ کو لے کر سوشل میڈیا میں ویبادت پوست شیئر کیا تھا پروفیسر رترلال کے خلاب دھارمک بھاؤناو کو آہت کرنے کی شکایت درج کرائی گئی تھی سپریم کوٹ کے وکیل وینیت جندل نے رترلال کا خلاب کیس درج کروایا تھا جس کے بعد ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے ویبادت پوست شیئر کرنے والی ڈیو پروفیسر رترلال کو شکربہ رات کو گرپ تار کیا تھا رترلال کا خلاب کیس درج کرنے وینیت جندل کا کہنا ہے کیونے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے جہاں ضرورت پڑے گی ہم لوگ وہاں کھڑے ہیں اس آدمی کو جس طرح سے انہوں نے بولا ہے اس کو ہم بکشنے والے نہیں بیل ملتی ہے تو بلکر ہم اس اس سے پہلے رتن لال کے گرفتاری کے ویروض میں بھڑکاؤ گینگ بھی اکٹیو ہو گیا ان کی گرفتاری کے بعد ڈلی یونیورسٹی کیمپس میں تناؤ پسر گیا کئی چھاتر سنگٹھن نے گرفتاری کے ویروض میں پرداشن کیا لیفٹ چھاتر نیتاؤں نے دیر رات تک ان کی اگر کوئی پوسٹ بھنسا کر رہی تب ہم اس طرح روپے کس طرح سے ہم اس طرح سیکسن دیں گے جو ایک محول بنائیا گیا اس کے اندر انہوں نے ڈیلیٹ کیا انہوں نے کھل کر اس بات کو خود سے یوٹیوب پر لکھا ہے کہ یہ کہنا چاہتو کی موضی سرکار شاید وشواش نہیں کرتے گے ہم لوگ تنتر میں رہتے بیش کمانا مدوید ہو سکتا ہے کسی بھی اوپینیون کو لگے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سیدھا آریسٹ کر لیں گے گیانواپی میں شیولنگ ملنے کے دعوے کا رتنلال جیسے لوگوں کا مزاق اڑانے کو کہیں سے جائز نہیں ٹھارا جا سکتا ہے لیکن ہر کوئی سمودہان میں ملعا ویوکتی کے عدھکار کا استعمال کر رہا ہے چاہے اس عدھکار سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بہان آئے ہی آہت کیوں نہ ہو بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ابھی کورونا کا خطرہ ٹیلا نہیں تھا کی منکی پاکس نے دستک دے دیا اور جنوری سے فیل جانور اسے فیل لنے والا یہ بیماری جو ہے یوروپ کے لیے بہت بڑی چنوٹی بھی بن چکا بہت دنیا کو شوف آگیا منکی پاکس ساو دھان 11 دیش ہو چکے ہیں ہلکھان دنیا بیتے تین سالوں سے کورونا سے پریشان ہے خاطق وائرس کے ویرین لوگوں کو ڈر اور تہشت کے بیچ جینے کو مجبور کر رہے ہیں لاکھوں لوگ مہماری کا شکار ہو چکے ہیں ویکس آنے کے باوزود میوٹیٹ ہوتا وائرس پریشانی کی وجہ بنا ہوا ہے لیکن اس بیچ ایک اور غات بیماری نے دنیا کو چونکا دیا ہے منکی پاکس نامک بیماری نے جبکہ پچاس سے زیادہ ماملے جانچ کے دائرے میں ہیں وائچ کے مطابق منکی پاکس کا پہلا ماملہ پندرہ دن پہلے پانچ مائی کو لندن میں آیا تھا اور ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے دلی کے دورے پر تیلنگانہ کے مکھے منتری چندر شکھر راؤ اور دلی کے محلہ کلینک اور سکولوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے دلی کے سرکاری سکولوں کے موڈل کو لے کر چرچہ ہوئی ہے چندر شکھر راؤ کے ساتھ ارون کے دلی تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر دیکھئے چندر شکھر راؤ آتے دلی کے سکول وں کا دورہ کرتے ہیں خود مکھے منتری ارون کیجری ریوال جو دلی کے موجود تھے ساتھ ہی ساتھ ساتھ آخیل شیادب سے بھی ملاقات تلنگانہ کے مکھے منتری کیج چندر شیخ راؤ ڈلی میں کسی آر نے دلی کے سیم ارون کیجری وال سے ملاقات کی کسی آر نے دلی کے محل کلینک اور شکش موڈل کی جم کر تاریخ کی اس دوران کیسی آر نے دلی کے شکش موڈل اور سکول وں کو لے کر چرچ کی اور اسے تلنگانہ میں لاغو کرنی کی بات بھی کہ دلی کے محل کلینک کا بھی دورہ کی کام کرنی کے طریقوں کو جان اور محل کلینک کے کام کرنے کے طریقوں کو لے کا چرچ بھی کی دلی کے دو دن کے دورے پر آئے تلنگ کے سیم کی سی دلی میں کئی رازمتق پاٹیوں کے نیتا اور میڈیا کرمیوں سے بھی ملیں گے اس کے ساتھ ہی کئی کرکرموں میں بھی حصہ لیں گے پیرو ریپورٹ سری میڈی اور جاتے آدھے اب نظر ڈال لیتے ہیں ایک میٹ پہ دس خبروں پر دیف اولمپیان سے پی ای موڈی نے کیا سموات پی ای موڈی نے بڑھایا ویجیتاؤں کا حوصلہ بھارت نے دیف اولمپی میں جیتے سپر میر ارون ناشن پردیش میں عمید شاہ نے سوامی ویک نند کے بھگوان پرش رام کی برانج پتیمہ کا کیا ناورن دو دن کے دورے پر ہے گریون سی بی ای ننی نو نی روی رانہ کو بھیجا دوسرا نوٹس مومبئی کے خار میں رانہ دم پتی کے گھر میں عوید نرمان کو لے کر نوٹس راہول گاندی کے بیان کے سمرتھم میں سنجیر راوت نے کہا کہ سرکار لوگ موکی منتری اون پر چوٹار آئی سیدھک سمفتی کے ماملے میں دو شی قرار ڈلی کے راؤ ایوین کو چھبیس مئی کو سنائے گی سزا پچی مگال کے اس مردنہ پور میں بھیڑے بی جے پی ٹیم سی کاری کرتا ہے جھڑت میں چار لوگ غائل بی جے آپریشن جاری اب تک پانچ شب نکال گیا ملوے کو ہٹانے کا کام جاری دو دن کے کشمیر دورے پر آرمی چیف منوز پانڈے بارڈر پر جوانوں کا بڑھائیں گے حوصلہ گھاٹی میں سرکشا کو لے کر دینا کے عدی کاریوں کے ساتھ کریں گے بیٹھک دیلی پولیس کے سپیشل سیل نے بیہار کے گینکسٹر آزاد علی کو گرفتار کیا تین زندہ کارتوس اور ایک پسٹل پی برامر